کراچی ٹیسٹ میں قومی ٹیم نے جنوبی افریقہ کو ساتھ وکٹوں سے شکست دے کر دو میچس کی سیریز میں ایک صفر کی کامیابی حاصل کی فواد علم کو شاندار سینچری سکور کرنے پر مین آف دیمیش کا ایوارڈ دیا گیا مین آف دیمیش کا ایوارڈ وصول کرنے کے بعد گھوڈ گھو کرتے ہوئے فواد علم کا کہنا تھا کہ پچیس دسمبر کو میرے والدین کی شادی کی سال گیرتی لیکن میں ان کے لئے تحفے کا انتظام نہیں کر سکا میرے والد نے کہا کہ اگر میں نے جنوبی افریقہ کے خلاف اچھی کارگردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینچری بنائی تو بہترین توفہ ہوگا لہٰذا میں اس سینچری کو اپنے والدین اور اہل خانہ کے نام کرنا چاہتا ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہوم گراؤنڈ میں ٹیسٹ جیتنے کی بہت خوشی ہیں خواب لگ رہا ہے کہ میں نے ہوم گراؤنڈ پر مین آف دیمیش کا ایوارڈ جیتا پہلی اینکز میں جلد وکٹے گرنے کے بعد ٹیم نے اچھا کمبے کیا اور فتح سے اہم کنار ہوئے کامیابی میں سپنرز نے اہم کردار عطا کیا یاسر شاہ اور نومان علی نے بہترین باولنگ کی فواد علم کا مزید کہنا تھا کہ سینچری کے وقت میرے ہاتھ کے اشارے کا غلط مطلب لیا گیا واضح رہے ہیں کہ فواد علم نے کراچی ٹیسٹ کی پہلی اینکز میں جنوبی افریقہ کے خلاف ایک سو نو رنس کی شاندار اینکز کیلی تھی اس سے قبل نیزلین میں بھی انہوں نے سینچری سکور کی تھی